سبر سبر کرنے سے آتا ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ شیطان آپ کو برباد کر کے آپ کی پروڈکٹیوٹی کو ختم کرتے گا جب آپ نے پرفارم ہی نہیں کرنا آپ کی تکاریر میں سبر 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 بہت زیادہ کیا جاتا ہے تو یہ بتا دیں سبر کیسے کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یہ سوال ہے آپ نے کہا سبر کرنے سے آتا ہے جس طرح آپ بے سبرے بے سبریاں کر کر کے بے سبرے ہوئے تھے تو اس طرح سبر کر کر کے آپ کو سبر آ جائے گا اس سبرو بے تصبر اس کی کوئی زیادہ بڑی سائنس نہیں ہے آپ کو ہولڈ کرنا پڑتا ہے اپنے نفس کو وہ کرنے سے جو محل کا تقاضہ نہیں ہے جو حالات کا تقاضہ نہیں ہے جو وقت جگہ مکان رشتوں کا تقاضہ نہیں ہے سر آئی لوز مائی فوکس ڈیورنگ سٹاڈی ویری نارمل تو اسے برقرار رکھنے کے لئے آپ سب سے پہلی بات یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو مستقبل کنکسوان ابھی دیکھیں آپ اپنا کیا ہو سکتا آپ یہ دیکھ لیں کہ محفل کے اندر اگر آپ چمکنا چاہتے ہیں تو بھائی آپ کے پاس کچھ ہونا چاہیے چمکنے کے لئے آپ یہ دیکھ لیں کہ شیطان آپ کو برباد کر کے آپ کی پروڈکٹیوٹی کو ختم کر دے گا جب آپ نے پرفارم ہی نہیں کرنا آپ اس چیز کو ملو سے کھاتے رکھیں کہ بھائی اگر تو میں ہر جگہ گھومتا پھرتا رہوں گا اس طریقے سے تو میرے اندر کسی بھی چیز کی سپیشلیزیشن نہیں آئی تو لوگ جو ہے نا ایسے انکنسسٹنٹ آدمی سے ذرا بچ کے رہتے ہیں پتہ نہیں ہے نا وہ رشتے ہوں یا کام ہوں وہ کبھی بھی معاملے خراب کر سکتا ٹیم کو اپنی طرف مائل کیسے رکھے ایک لیڈر کو اپنی طرف مائل رکھنے کے لیے what i believe so بڑی گیمیں کھیلنی پڑتی ہیں بڑے معاملات کرنے پڑتے ہیں ٹیم کو اپنی طرف مائل رکھنے کے لیے نمبر ون ایک روح ہونا چاہیے نمبر ون ایک امید ہونی چاہیے نمبر ون پیشن ہونا چاہیے نمبر ون لیڈر کا لحاظ ہونا چاہیے نمبر ون لیڈر کے اندر ایک اپنا بڑا پن دکھنا چاہیے کہ میں ان کے ساتھ رہ کے بڑا ہو سکتا ہوں تو پھر بڑی برداشت کرنی پڑتی ہے بڑی بکواس سننی پڑتی ہے بڑی فضول باتیں سننی پڑتی ہیں جس کی وجہ سے لیڈر کے بغیر لوگ کہتے ہیں کیونکہ اب ہماری سائکولوجی میں ان کے ساتھ اتنا وقت لگ چکا ہے اب جو ہے وہ معاملہ اس طریقے سے ان کے بغیر چلے گا ای لب یو صاحب جی ای لب یو ٹو سر پلیز ریپلائی می ہاو ٹو لوس ٹینشن اچھا جی شیخ وقت کے ساتھ ساتھ خوبصورت ہوتے جا رہے ہیں اچھا جی بڑا کمپلیمنٹ دیا ہے کسی نے یہ وسیم چیون ہے خوبصورت اللہ کی ذات ہے میرے بھائی اچھا جی بڑا کمپلیمنٹ دیا ہے ٹرائے کرتے رہے ہیں اللہ تعالی آسانی کرے گا نہیں ہوا تو صداروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں کوئی مسئلے کی بات نہیں we're all fine we're all good to go how to overcome from anxiety and fear اس کے پر میں نے ایک پودکاسٹ کیا ہے وہ یوٹیوب پہ ملمدرار والوں کے چینل میں مل جائے گا آپ کو اچھا خطیب یا اچھا سپیکر بننے کے لئے کیا کرنا چاہیے میری نظر میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ سے بہت باتیں کیوں انسان میں اچھا خطیب اور اچھا سپیکر وہ بن سکتا ہے جو اپنے الفاظوں کو اچھا لباز دے سکتا ہے مطلب وہ اپنے اندر کی احساسات کو لفاظی دے سکے تو زیادہ سے زیادہ اپنے آپ سے باتیں کیا کریں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ معاملات کیا کریں شیشے کے سامنے بھی پریکٹس کی جا سکتی ہیں تو you can do a lot of that as well اور جتنا انسان اپنی جذبات کو احساسات کو نکالنے کے اندر جو نا سالڈ ہوگا نا اتنا زیادہ وہ لوگوں کے آگے کسی کونسپٹ کو پیش کر سکتا ہے تو ایک اچھا سپیکر اپنے اندر بہت باتیں کر رہا ہوتا ہے پھر اس کو نکالنے کے لئے جو فنون ہے کہاں بریک دینی ہے کہاں بات موٹی کرنی ہے کہاں ہونچا کرنا ہے کہاں زور سے بولنا ہے کہاں رکھ کے بات کرنی ہے کہاں ہلکا سا مزال آنا ہے یہ ایک فن ہے پبلک سپیکنگ کورس ہے وہ آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں ہمارے ہاں سے بھی کر سکتے ہیں آپ کہیں اور سے بھی کر سکتے ہیں شایخ میں بھائے ہمارے 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 کر محنت کرتا رہے روز نیت بنا اس کو کرنے محنت کا اصل تعلق نیت سے نیت ٹھیک ہو جائے گی محنت خود ہی ہو جائے گی نیت صحیح کرنے کے لیے علم ٹھیک کرنا لازمی اور علم ٹھیک کرنے کے لیے جذبہ چاہیے کہ میں وہ نہیں رہ سکتا جو میں ہوں انسان جب بار بار اپنی پوزیشن پر کائنات پر دنیا کے پر ریفلیکٹ کرتا رہتے ہیں نا تو اس میں جذب خود پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں شیخ بھائی ہیدر آباد بھی آ جائیں ضرور آئیں گے بھائی کیوں نہیں آئیں گے کراچی واپس جائیں گے تو ضرور کوشش کریں گے ہیدر آباد جانے کے سر میری لائف بہت مشکل تھی جس سے آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں بہت شکریہ بھائی اس میں گیا نا یہاں پر ایچ سیکٹر کے انہاں ڈیفینس کے وہ کیمے والا نام جو ہے نا لہور کا کیا ہی بات ہے اس کے زبردست قسم کا نان کیوے والا کھانے گیا تو یار وہ بندہ کہتا ہے کہ میں یہ کراچی بھاروی کیوں میں کام کرتا تھا تو آپ کی تقریر سنی تو میں نے اپنا بنا لیا اور وہ بہت کامیاب جا رہا ہے تو اس دن اس نے ہمیں گراٹو کی جلیبی جو ہے نا بڑی والی جلیبی وہ بڑی خدمت میں پیش کی اللہ تعالیٰ بھائی کو وہ رانہ تھا اوپر سے اللہ ہمارے رانے کو جو ہے اور کامیابی دے راجپوت سار راجپوت ذاتیں بھی کافی سٹرونگ ذاتیں ہمارا سسرال راجپوت ہے بھائی تو ایسا ہماری ایسا ہماری ایسا ہماری ایسا ہے ایسا ہماری ایسا ہماری ایسا ہماری ایسا ہے